موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اید سپیشل مٹن پلاو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ایک پریشر ککر میں میں نے آدھا کے جی ران کا گوش لیا ہے جس میں میں ڈیڑھ لیٹر پانی شامل کر رہی ہوں اسی کے ساتھ میں اس میں ایک میڈیم سائز پورا پیا شامل کروں گی چھے سے ساتھ سابود گارلک چھلکی کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں یعنی روحن ون ٹیبل سپون سابود سوف بڑی علاچی لاؤنگ کالی مرچ ڈالچینی جاویتری ہے یہ اگر آپ کے پاس جاویتری نہیں ہے تو آپ اسے اومٹ کر سکتے ہیں نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے شامل کریں علاچی ڈسکرپشن بوکس میں میں انگریڈینس اور کونٹیٹی لکھ دوں گی آپ چیک کیجئے گا اب ہم پریشر کوکر کا ڈکھن بند کریں گے اور اسے دو وسل تک ہائی فلیم پر بکائیں گے اور پھر دس منر تک سلو فلیم پر جب تک گوش اچھی طرح سے سوف نہ ہو جائے ڈپینڈ کرتا ہے گوش کی کالٹی پر اب یہ جو گوش کی یقنی ہے اسے ہمیں الگ رکھنا ہے اور گوش کو الگ اب یہاں پر میں نے ایک کھلا سا برطن لیا ہے جس میں ہم پلاو بنائیں گے اس میں میں فور ٹیبل سپون آئل شامل کر رہی ہوں اس آئل میں میں نے پیاز کو فرائی کیا تھا اسی کے ساتھ میں اس میں چار چھوٹی علاچی شامل کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون زیرا اب اسے ہلکا سا ہم بھونیں گے میڈیم ہیٹ پر جب تک سارے فلیورز تیل میں انفیوز نہ ہو جائے اب میں اس میں گوش شامل کروں گی یہ دیکھئے اور بلکل ہائی فلیم پر اس گوش کو ہم فرائی کریں گے اسے ہمیں اچھا سا فرائی کرنا ہے گوش جو ہے فرائی ہو چکا ہے اسے کے ساتھ میں اس میں تین سے چار دالچینی کے ٹکڑے ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون دہی اور چار سے پانچ سابو تھری مرچ سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب یہاں پر میں نے آدھا کےجی سیلا رائس لیا ہے جسے میں نے ایک گھنٹے پہلے بھگونے کے لیے رہنے دیا تھا اچھی طرح سے اسے میں نے دو لیا تھا سیلا رائس وہی رائس ہے جس سے کشمیری پلاو بنتا ہے تو یہ آپ کو ایزی لی مارکٹ میں ملے گا اسے بھگونا بہت ہی ضروری ہے اور اب میں اس میں چھانی ہوئی مٹن کی یقنی شامل کروں گی یہ تقریباً آٹھ سو ایمل مٹن کی یقنی ہے جو اس میں میں شامل کر رہی ہوں آپ ایرجسٹ پانی جو ہے اپنے حساب سے کرے کم زیادہ بہت یہ یاد رکھئے گا جو پلاو ہے یہ بلکل بھی چپکان نہیں ہونا چاہیے بلکل کھلے ہوئے دانے ہونے چاہے اس کے اسی کے ساتھ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون سوانف پاوڈر شامل کیا ہے یہ میں نے دو لارڈ سائز آنین فرائی کیے تھے آدھا جو ہے اس میں میں پلاو میں شامل کروں گی اور آدھا ہم ایسے رکھیں گے اسی کے ساتھ میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کرے سب چیزوں کو مکس کریں گے اور بلکل ہائی فلیم پہ اسے ہم اُبلنے کے لئے رہنے دیں گے یہ دیکھیں یہ اُبل رہا ہے اور اب ہم اسے ایک بار اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے ہمیں تب تک پکانا ہے ہائی فلیم پہ جب تک اس کا پانی سارا ریڈیوز نہ ہو جائے جب تک اس کا پانی ریڈیوز ہوگا ہم ڈرائی فروٹس فرائی کریں گے یہاں پر ایک پان میں 3 ٹیبل سپون میں نے گی لیا ہے گی جو ہے ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اس میں میں بادام شامل کر رہی ہوں جن کا چھلکا اُتارا ہوا ہے ناریل کی پتلے سی سلائسز اس میں جائیں گے اور کاجو بلکل سابوت اور انہیں ہم میڈیم ہیٹ پہ بھونیں گے ہلکا سا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں گیس کو آف کروں گی اور اس میں اب ہم کشمش شامل کریں گے کشمش آپ کو بلکل آخر میں شامل کرنے ہیں کیونکہ یہ بلکل جلدی جل جاتے ہیں اب دیکھیں اسے ہم اُتار کے سائیڈ میں رکھیں گے پلاو کا پانی جو ہے آل موسٹ ریڈیوس ہو گیا ہے اور یہ جو ہم نے فرائی کر کے ڈرائی فروٹس رکھے تھے یہ اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس میں نے بچا کے رکھے تھے گارنیشنگ کے لیے یہ دیکھیں اور بلکل ہلکے ہاتھ سے ڈرائی فروٹس کو مکس کریں گے رائس کے ساتھ یہ دیکھیں اور جو تھوڑے سے ہم نے پیاز فرائیڈ بچا کے رکھے تھے وہ اس کے اوپر ایسے ہم ڈالیں گے اور اب ہم اسے ڈک کے دم پہ پکائیں گے 20 سے 25 منٹ تک بلکل سلو فلیم پہ اگر آپ کے پاس ہیوی بوٹم پوٹ نہیں ہے تو آپ کسی بھی برطن کو جس میں آپ یہ پکا رہے ہیں روٹی کی جو توا ہوتی ہے اس پہ رکھ کے دم دیں 25 منٹ کے بعد پلاو جو ہے رڈی ہو چکا ہے اتنی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے بہت ہی کھلے ہوئے چاول بنے ہیں اور دیکھیں بلکل نہیں یہ چپک رہے ہیں ایسے ہی پلاو کے چاول ہونے چاہیے یہ دیکھیں اور اب ہم انہیں سو کریں گے اور جو ہم نے ڈرائی فروٹس بچا کے رکھے تھے اسے ہم اسے گارنش کریں گے مٹن پلاو تیار ہو گیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی یہ پلاو بنتا ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانک یو فور واشنگ